ہیلو ایبریون بیلکم ڈیویر چینل دوستو آج ہم لو اوسط کا پارٹ چھے دیکھیں گے چھبیس ماں سوال چل رہا ہے اور جتنے بھی پیچھے والے سوال ہیں وہ آپ کو ڈسکیپسن میں لنک میں مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر سوال دیکھ لیتے ہیں گیارہ سنکھیاں کا اوسط دس ہے پرتم پانچ سنکھیاں کا اوسط آٹھ دسم لب چھے ہے انتم پانچ سنکھیاں کا اوسط نو دسم لب چار ہے تو چھٹی سنکھیا بتائیے یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ گیارہ سنکھیاں کا جو اوسط ہے وہ کتنا ہے دس ہے ٹھیک ہے آگے کیا کہا گیا ہے پرتم پانچ سنکھیاں کا جو اوسط ہے آٹھ دسم لب چھے ہے یعنی کی پرتم پانچ ٹھیک ہے یہ والی پرتم پانچ سنکھیاں کا اوسط کتنا ہے آٹھ دسم لب چھے ہے انتم پانچ سنکھیاں کا اوسط کتنا ہے یعنی کی ایک دو تین چار پانچ یہ والی انتم پانچ سنکھیاں کا اوسط کتنا ہے نو دسم لب چار ہے تو چھٹی سنکھیاں کا مان بتائیے یعنی چھٹی سنکھیاں بتانی ہے کیا ہوگی تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے گیارہ سنکھیاں کا عوست کتنا ہے دس ہے ہم لوگوں نے پسلے سوالوں میں پتا کی یاد آگا یوگ کیسے نکالتے ہیں یوگ نکالنے کے لئے ہم لوگوں گڑا کرنا پڑے گا تو اس کا ہم لوگوں کو یوگ پتا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر سنکھیا پوچھی گئی یہ کسی بھی طریقے کا عوصت نہیں پوچھا گیا ہے عوصت پوچھا جاتا تو سوال ویسا کا ویسا ہی لگتا لیکن یہاں پر کیا ہے یوگ پوچھا گیا ہے اس لئے ہم لوگ کیا کریں گناہ کریں گے تو گیارہ کا دس میں گناہ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا گیارہ گوڑے دس کتنا ہو جائے گا ایک سو دس یہ آپ کا یوگ آ گیا یہاں پر آپ پوشٹک میں کچھ بھی یا سنکیت کے طور پر لکھ سکتے ہیں آگے والی لائن دیکھیں گے پرثم پانچ سنکھیاؤں کا عوصت کتنا ہے آٹھ دساملپ چھے پانچ سنکھیاؤں کا عوصت لکھیں گے کتنا ہے آٹھ دساملپ چھے ان کا یوگ نکالیں گے تو کیا ہو جائے گا آٹھ دساملپ چھے گوڑے پانچ پانچ کا گوڑا کریں گے جیرو آئے گا چھے پنچے تیس ہاں سے لگا تین آٹھ پنچے چالیس یعنی کی تیتالیس ہو گیا دساملپ ایک انگ کے بعد آئے گا کیونکہ ایک انگ کے بعد لگا ہوا ہے یعنی کی اس کا مان کیا ہو جائے گا تیتالیس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر کیا کہا گیا انتم پانچ سنکھیاؤں کا نکالیں گے تو انتم لکھیں گے ٹھیک ہے پانچ سنکھیاؤں کا جو عوصت ہے وہ کتنا ہے نو دساملپ چار ہے ان کا ہم لوگ کیا کریں گے یوگ نکالیں گے نو دساملپ چار گوڑے پانچ ٹھیک ہے سینٹالیس آ گیا دسم لب لگائیں گے جیرو ہٹ جائے گا اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھئے سمجھیں گے بات کو کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ تو چھٹی سنکھیا بتانی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ان کو جوڑ دیں گے ٹھیک ہے ان کو پہلے جوڑیں گے تو کیا آ جائے گا جوڑنے کے بعد جیرو سات اور تین دس اور یہاں پر آٹھ اور ایک نو ٹھیک ہے یہاں پر آ گیا نبی ان دونوں کو جوڑنے کے بعد تو یہاں پر کیا ہو جائے گا دس سنکھیاوں کا یوگ کتنا آ گیا نبی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو گیارہ سنکھیاوں کا یوگ لکھا ہوا ایک سو دس اسے گھٹا دیں گے ٹھیک ہے تو چھٹی سنکھیا آ جائے گی چھٹی سنکھیا آئے گی تو کیا ہو جائے گا ایک سو دس مائنس کے نبی ٹھیک ہے اور بیس اگر اس میں نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہم لوگ آگے والا سوال دیکھ لیتے ہیں تو یہ ستائیس ماں سوال ہے سیم ویہزائی ہوگا پانچ سنکھیاوں کا عوصت کتنا ہے بیس ہے پرثم تین سنکھیاوں کا عوصت کتنا ہے اکیس ہے انتیم تین سنکھیاوں کا عوصت کتنا ہے بائس ہے ٹھیک ہے تو تیسری سنکھیا گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے کتنی سنکھیا ہیں ٹوٹل پانچ ہیں تو ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ پرثم تین یعنی کہ یہ والی پرثم تین سنکھیاں کا جو عوصت کتنا ہے اکیس ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا کہا گیا ہے انتیم تین سنکھیاوں کا عوصت پتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انتیم تین سنکھیاوں کا عوصت کیا ہے بائس ہے ٹھیک ہے تو کیا کہا گیا ہے کہ تیسری سنکھیا گیاد کرنی ہے یعنی کہ یہ والی تیسری سنکھیا گیاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے پانچ سنکھیاؤں کا عوصت کتنا ہے بیس ہے ٹھیک ہے ان کا یوگ نکالیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا بیس گڑے پانچ ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا سو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا آگیا یوگ آیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو سنکھیا ہے پر تھم تین سنکھیاؤں کا عوصت یہاں پر لکھیں گے پر تھم تین سنکھیاوں کا عوصت کتنا ہے 21 ہے تو ہم لوگ 21 لکھیں گے یوگ نکالیں گے تین گوڑے 21 کتنا ہو جائے گا تین تین دونی 6 یہاں پر آگیا 63 ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے انتم تین سنکھیاوں کا عوصت لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے انتم تین سنکھیاوں کا عوصت کتنا ہے 22 ہے ٹھیک ہے یہاں پر تین گوڑے 22 کتنا ہو جائے گا تین دونی 6 اور تین دونی 6 یہاں پر ان کو جوڑ لیں گے یہاں پر یا پھر چن یہاں پر لگا لیجیے یا پھر لگائیے نہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم لوگ اسے جوڑتے ہیں ٹھیک ہے 6 اور 3 کتنا ہو جائے گا 9 اور 6 6 ہو گیا 12 تو 139 آ گیا اب ہم لوگوں کو تیسری سنخیہ پتہ کر رہی ہے یعنی کہ تیسری سنخیہ کتنی ہو جائے گی دیکھئے تیسری سنخیہ پتہ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے دیکھئے یہاں پر یہ 6 سنخیہوں کا یوگ آیا ٹھیک ہے یہاں پر اوپر کیا دیا گیا ہے 5 سنخیہوں کا ہے 6 میں سے 5 گھٹائیں گے یعنی کہ 119 میں سے کیا کریں گے 100 کو گھٹا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 29 ہو جائے گا تو تیسری سنخیہ کیا ہو گئی 29 ہو گئی ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے ایسے سوال ہوتے ہیں اب اگلا سوال دوسرا ٹائپ دیکھ لیتے ہیں یہ دوستو 28 سوال رائٹنگ پر دوستو مت جانا ٹھیک ہے یہ مسرڑ کا نیام اس میں لگے گا ٹھیک ہے یہاں پر سوال کو سمجھ لیتے ہیں کسی ککچھا میں سبھی وردیارتیوں کا کیا ہے 48 ہے سبھی کا ٹھیک ہے کتنا ہے ڈھیک ہے 48 لڑکوں کا اوسط پرابطانگ 60 ٹھیک ہے لڑکیوں کا اوسط پرابطانگ 40 تو ککچھا میں لڑکے وردیارتیوں کا انقاد یہاں پر پرجصد بھی پوچھا جا سکتا تھا ٹھیک ہے لڑکے وردیارتیوں کا پرجصد بتائیے ٹھیک ہے یہاں پر یہ والا جو سوال ہے وہ پرجصد والے کیا کریں گے دیکھیں یہ مصرل کا نیام ہے تو یہاں پر کیا ٹوٹل تو دے دیا یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے کہ لڑکوں کا عوصت پرابطانگ ساٹھ ہے تو ہم لوگ یہاں پر کیا لکھیں گے لڑکوں کا کا عوصت پرابطانگ کتنا ہے ساٹھ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر لکھیں گے لڑکیوں کا عوصت پرابطانگ کتنا ہے یہاں پر چالیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے ٹوٹل کا عوصت پرابتان کتنا ہے اڑتالیس ہے مسرل کا جو نیم لگتا وہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہر سوال مسرل کا اسی طریقے سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ساٹھ میں سے اڑتالیس کو گھٹائیں گے تو ادھر لکھیں گے اور اڑتالیس میں سے چالیس کو گھٹائیں گے تو کدھر لکھیں گے ادھر لکھیں گے ٹھیک ہے تو اڑتالیس میں سے چالیس گیا تو آٹھ آیا ٹھیک ہے ساٹھ میں سے اٹھالیس گیا تو کتنا آگیا بارہ آیا ٹھیک ہے اسے اور زیادہ سرل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ انپات میں آگیا ٹھیک ہے تو اسے ہم لوگ کیا کریں گے اور سرل کریں گے تو چار سے ہم لوگ کیا کریں گے بھاگ دیں گے ٹھیک ہے تو چار دونی آٹھ اور چار دیا بارہ یہ آپ کا آگیا لڑکے و لڑکیوں کا انپات ٹھیک ہے کیا بولا گیا تھا سوال میں کہ لڑکے و لڑکیوں کا انپاد بتانا ہے تو لڑکے و لڑکیوں کا جو انپاد ہے دو انپاد تین ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو گیا اگر اس سوال کو اور بڑھائیں سوال میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ پرسط بتائیے تو ہم لوگوں کو لڑکوں کا پرسط بتانا ہے یعنی کی بوائز کا پرسط بتانا ہے تو کتنا بوائز کا پرسط ہوگا دیکھئے پرسط نکالنے کے لیے ہم لوگوں کو ٹوٹل پتا ہونا چاہیے جیسے ہم لوگوں کے پرابتان پتا کر چلتے ہیں کہ آپ کے کتنے پرسنٹ آئے ہیں آئی سکول میں، انٹر میں، اگریجوشن میں اسی طریقے سے تو یہاں پر کیا ہے کہ دو اور تین کتنا ہو گیا پانچ ہو گیا یہ آپ کا ٹوٹل ہو گیا لڑکوں کا بتانا ہے تو یہ لڑکوں کا انپاد ہے اور یہ لڑکیوں کا ہے تو یہاں پر مان لیتے ہیں پانچ میں سے دو لڑکے ہیں ترچت نکالنے کے لیے کیا گیا جاتا ہے سو کا بڑا کیا جاتا ہے بھاگ دے دیتے ہیں پانچ دونی دس یعنی کی بیس آ گیا اور چار یعنی کی چالیس آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بوائز کا جو پرسط ہے وہ چالیس پرسط ہے اب یہاں پر گلز کا پرسط دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹوٹل نیچے پانچ کریں گے گلز کتنی ہے تین ہے یہاں پر پرسط نکالا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو گھڑا کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر کیا آ جائے گا پانچ دونی دس بیس آ گیا تین دونی چھے یعنی کی ساٹھ آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر لڑکیوں کا پرسط کتنا ہے ساٹھ ہے تو یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پرسط پوچھا جاتا تو ٹھیک ہے اب ہم لوگ نیکشٹ وارے سوال پر آگے بڑھتے ہیں اب ہم لوگ انتیزوہ سوال دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ سرال ہے یہاں پر کیا کہا گیا ہے دو سنکھیاوں کا عوصت تین انپات چار ہے یدی اس کا عوصت پینتیس ہے تو بڑی سنکھیا بتائیے ٹھیک ہے یہاں پر پہلی سنکھیا یعنی دو سنکھیاوں کا انپات پہلی سنکھیا کا جو انپات ہے وہ کتنا ہے تین ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوسری سنکھیا کا جو انپات ہے وہ کتنا ہے چار ہے ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ کیا کریں گے یوگ کریں گے یوگ کرنے کے بعد کتنا آئے گا ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے یہ یدی ان کا عوصت 35 ہے ان کا عوصت کا مطلب ہے دو سنخیاؤں کا عوصت تو یہاں پر کیا لکھیں گے دو سنخیاؤں کا عوصت ایک چیز اور سمجھ لیں گے یہاں پر کیا سنخیہ پوچھے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کا عوصت کو کیا کرنا ہے بدلنا ہے یوگ میں یہاں پر لکھیں گے دو سنخیاؤں کا عوصت کتنا ہے آ جائے گا ستر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا آ گیا یوگ آ گیا یہ بھی یوگ ہے یہ بھی یوگ ہے یہ یوگ اس کے برابر ہے اب یہاں پر کیا کریں گے سات اے برابر ہے کس کا ستر کے ٹھیک ہے اے برابر نکالیں گے کتنا ہو جائے گا دس ہو جائے گا ٹھیک ہے سات کا بھاگ دیں گے ستر میں تو کتنا ہو جائے گا دس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو اے کا معنی ہے اب ہم لوگوں کو اس میں رکھنا ہے پوچھا کیا گیا ہے بڑی سنکھیا تو بڑی سنکھیا کون سی ہے چار ہے چھوٹی سنکھا کونسی ہے تین ہے بڑی سنکھا پوچھی گئی ہے یعنی بڑی سنکھا یعنی کی چار گوڑے دس یعنی کی چالیس ٹھیک ہے یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا بڑی سنکھا کیا ہو جائے گی چالیس ہو جائے گی اگر چھوٹی سنکھا پوچھ لیتے تو کیا ہو جاتا تین گوڑے دس یعنی کی تیس یہ آپ کی چھوٹی سنکھا آگئی یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا سیم یہی والا سوال ہے بس امتر یہ ہے یہاں پر تین انپاد دے دئیے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے تین سنکھیاوں کا جو انپاد ہے یعنی کہ پہلا پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا تیسری سنکھیا کیا کیا انپاد ہیں دو تین چار چار اور تین سات سات اور دو نو تو یہاں پر ان کا یو کریں گے نو اور یہاں پر کیا کہا گیا ہے ان کا عوصت کتنا ہے چھتیس ہے یعنی کہ تین سنکھیاوں کا جو عوصت ہے وہ کتنا ہے چھتیس ہے ان کا یو کریں گے تو کتنا ہو جائے گا چھتیس گونے یہ عوصت ہے ٹھیک ہے ان کا یو کریں گے تو کتنا ہو جائے گا چیتی اٹھارہ آنسے لگا ہے تین ترکہ نو نو اور ایک دس یہاں پر آگیا ہے ایک سو آٹ یعنی کہ تین سنکھیاوں کا جو یوگ ہے وہ ایک سو آٹ ہے یہ ایک سو آٹ کس کے برابر ہے نو کے ہے تو نو اے برابر ایک سو آٹھ ایک آمان نکالیں گے تو ایک آمان کتنا آگیا بارہ آگیا ٹھیک ہے پوچھا کیا گیا ہے بڑی سنکھیا بتانی ہے ٹھیک ہے بڑی سنکھیا بتانی ہے یا دوسری سنکھیا بتانی ہے یا چھوٹی سنکھیا سب سے چھوٹی سنکھیا بتانی بہت آسانی سے نکال سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے بڑی سنگیہ پتہ کرنے کے لیے چار گھوڑیں بارہ کریں گے بارہ چوکے اڑ تالیس یہ آپ کا آنسر ہو گیا اگر یہاں پر کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹی سنگیہ پتہ کرتے تو کیا ہوتا بارہ دونی چوہیس ہوتا یہ بیچ والی پتہ کرتے تو کتنا ہوتا چھتیس ہوتا بارہ دیا چھتیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آنسر ہوتے اگر یہ پوچھے جاتے لیکن بڑی سنگیہ پوچھے گئی تو یہ آپ کا آنسر ہے یہ سبھی دوستو جو لنک ہے ویڈیو کے پارٹ وائز پارٹ تو یہ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر سکتے سبسکرائب کر سکتے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد